ایم نے ایک ایٹی ایم مشین ہے وہاں سے پیسے نکلواتے ہیں کیونکہ پیسہ تو بہت ہے بھائی ہم نے سمانشوان لے لیا ہے ہمارے رام سے 15-20 دن نکل جائیں اگر میسرک نے ہاتھ اونا رکھا تو چلی ہے اس کا پیڑ دیتے ہو ہمارے رام سے پیڑ دیتے ہو ہمارے رام سے پیڑ دیتے ہو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پسند کرنے کی کوشش کی دیئے گا اور نیچے لائک اور سبسکرائب کی بٹن کو دبا دیجئے گا مرحبا بھائی ویلکم بیک ٹو می نیو ولوگ سین کچھ ہی ہے کہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ بال کٹوانے ہیں اور کچھ گروسریز وغیرہ کرنے تھی کچھ سمان وغیرہ لینا تھا لیکن ہمیشہ کبھی میں ازداک مصروف ہوتا تھا اپنے کاموں میں اور کبھی میں مصروف ہوتا تھا تو اس لئے کرتے کراتے کافی لیٹ ہو گیا ہے آج ہفتہ گزر گیا ہے بال بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں جیپسی شکل ہو گئی ہے تو آج جا کے بھی سب سے پہلے بال کٹوانے ہیں پھر گروسریز کرنے ہیں کچھ آٹا چاول گوشت سب کچھ لینا ہے مسائل وغیرہ بھی لینا ہے تو آج سب کچھ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کیا ریٹ وغیرہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ جمشم بھی جانے آج میں نے تو بھی بڑا کچھ کام کرنا ہے آفیس سے شکر ہے میں آج ہو آئے ہوں جلدی اور باقی یہ کام کرنا ہے جسے دکان پر جا کے بال کٹوانے ہیں وہ مسائل پیسے ہی لیتا ہے کارڈ سیپٹ نہیں ہوتا یہاں پر دونر دوروں کی دکان نائیوں کی دکان اور اس طرح کی دیسری دکانیں جہاں پر بھی ہیں وہ سارا ایشین پیپل کچھ پہ جلتے ہیں کچھ پہ جلتے ہیں اس کے لئے سامنے بھی ایک ایٹی ایم مشین ہے وہاں سے جا کے پیسے نکلواتے ہیں کیونکہ پیسہ تو بہت ہے بہتی وہ نکلوا کے پیسے نکلواتے ہیں بہت اک ٹھواری بھائی بال میں نے کٹوالی ہیں اور یہ کٹوالی ہیں تقریباً 18 یورو کے جو کہ پاکستانی بنت ہیں تقریباً 55000 روپے اور آج میں نہیں بتاؤں گا کہ کیسے کٹوالی ہیں اس پر آپ نے بتانے کے بال کیسے کٹوالی ہیں ابھی ہم نے مٹن لینا ہے اور مٹن کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر تکویلا شاپ ہے وہ چلتے ہیں سلٹل کچھ سامنے ہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ملے گا کہ نہیں پیام پھائے گا ہم اس طرح پیتہ بے چیک کریں یہ تو پاکستانی ہی ہی ہے بلکل ہم نے لیا ہے اور یہ ہے مٹن اور ایک کلو بھی ہم نے لیا ہے ہم نے کہا یہ پہلے بناتے ہیں کھاتے ہیں عرصے بعد ہم نے پیما کیما نے بنایا ہے اور یہ بھی بھرمنہ کی پورے کے خاصے والے کو پکستے ہیں اور کن سے لینا ہے ملساک لیا ہے آم بھائی گوشت کو بھی لیا کیے دیسی گوشت کو بھی تھیں کیونکہ باقی ارائبک شاپ سے ہم پر دمبے کا گوش ملتے ہیں بلکل یہاں پر بنگالی شاپ ہے وہاں پر یہاں پاکستانی نینا مطلب بڑا اچھا گوش ملتے ہیں بلکل اور باقی یہاں پر چیزیں ہم نے نہیں لی جس طرح ابھی آٹا شاٹا اور چیزیں کیونکہ یہاں پر کافی مہنگی ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک اور شاپ ہے آئیدہ ابھی ادھر ہی جا رہے ہیں بلکل سامنے اور وہاں سے جا کے بھی آٹا پتا کرتے ہیں اللہ کرے مل جائے پانچ کلو والا اور ایک دو چیزیں اور دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں ہم یہاں سے لیتے ہیں صرف گوشت ہم تکویلہ سے پریفر کرتے ہیں فائنلی ہمیں آٹا مل چکا ہے اور یہ ہے آشرباد آٹا جو کہ ہے پانچ کلو اور اس کا جو ریٹ ہے وہ دس یورو کا ہے ہم آٹا پر پچھلی دکان پر گئے تھے وہاں پر تقریبا ساڑھے بارہ تیرہ یورو کا یہاں پر تین یورو ہمارے بچ رہے ہیں تو بھائی ہم ضرور ہیں سٹوڈنٹ بننے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن بچانے چاہیے بلکل یہ بچاتے ہیں تو یہاں سے بھی ایک پیکٹ پر یہ سب کچھ سامان ہم نے یہاں سے لے لیا ہے نوشٹارڈ سے اور ابھی جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم جا رہے ہیں ابھی دمازکل سینٹر اور چاول بھی لینا ہے وہاں پر سستے ملتے ہیں اور یہاں سے وزن اٹھا کر لے کے جانا اور تھوڑے سے مہنگے بھی تھے تو ہم نے سوچا کہ وہاں سے جا کے لیتے ہیں تو ابھی یہ دو کام ہاں سے جا کے کرنا ہے اس کے بعد آج اس نے مجھے پکڑا ہویا سارے کام کروائے گا دنیا جہاں کے جتنے کام ہیں کٹنگ میں نے اپنے کٹنگ تھوڑی کروانی اس نے کٹنگ کی بٹھا رہا ہوں بس ایسا ہی ہوتا ہے بھائی دوست وہ ساتھ اور کام نہ آئے تو پھر دوستی ایسی بھائی دوستی تو پھر جمز بھی جاتے ہیں آج وہ بھی دکھاتے آپ کو تھوڑا وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے داماسکر سینٹر اور یہاں پر یہ محمود رائز پڑے ہوئے ہیں اور اچھے ریٹ میں ہیں وہاں پر میں گئے تھے پورٹین کے سے یہاں پر پوائنٹ فکٹین کے ہیں پر پوائنٹ فکٹین کے ہیں یہاں سے یہ بھی اٹھا لے سارا سامانشمان ہم نے لے لیا ہے اور یہ میرے سے بتمیزی کر رہا ہے خیر میں جواب بات دیں دوں گا پہلے ولوگ کر رہتے ہیں میرے پر مشکل ٹائم ہے اس نے بچائی نہیں مجھے تو سین یہ کہ ہم نے سامانشمان لے لیا ہے خوپس ہو کہ پندرہ بیس دن ہمارے رام سے نکل جائیں اگر مزداد نے ہاتھ ہونا رکھا تو یہ ہے اس کا پیڑ دیکھو دیکھو باتیں گے کون کر رہا ہے دیکھو لوگ کون کر رہا ہے تو ابھی یہ ہمارا خوپس ہو چل جائے کچھ نہ کچھ ٹائم اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی ہم سامان لیتے رہیں گے اور آج کل جس طرح سے میں مزداد کے ڈوم میں رہ رہ رہا ہوں تو ہمارا کھانا پینے ساتھ ہوتا ہے دو بندے مل کے بناتے ہیں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور کھانا بھی اچھا بناتا ہے تو بھائی یہ بھی نہا دو کر کپڑے چھپڑے چینج کر ابھی میں جا رہا ہوں جیم اور آلرےڈی کافی لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ بھی واپس آگے کھانا شاہ نا بھی بنانا ہے اور تھوڑا اور کام شم بھی ہے وہ بھی کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں جیم اور وہاں پر چل کے دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے جیم کا یہ رہا میرا جیم جو کے نام ہے میک فٹ اور ٹاپ فلور پر رہا ہے یہاں پر لوگو بے شک نیچی ہے لیکن ویسے ٹاپ پر ہی ہے میں میک فٹ تقریباً تین سال سے کر رہا ہوں جب سے میں جرمنی آیا تھا اور اس ٹاپ مجھے اس کا جو پیکج پڑا تھا وہ پندرہ یورو پر منت پڑا تھا تو آج تک بھی پندرہ یورو ہی کٹتے ہیں اور پتہ نہیں کب تک پندرہ یورو ہی چلتے رہیں گے لیکن ویسے آج کل جو ریٹ چل رہا ہے وہ ٹوئنٹی فائیو جورو سو گیا اگر آپ نیو میمبرشپ لیتے ہو تو ہر مہینے ان کے پیسے اکاؤنٹ سے کٹی آتے ہیں اور بڑا سکوندار ہے اور اس کے مزے کے بعد یہ کہ پورے یورپ میں آپ کہیں بھی چلے جو میک فٹ میں آپ وہ یوز کر سکتے ہو تو میں بھی ڈریزڈن میں ہوں اگر کل کو کئی اور موگ ہوا تو وہاں پر بھی جا کے میں یوز کر سکتا ہوں تو بھری جس رہا آج منڈے ہیں اور منڈے کو میں موسٹلی جیس لگاتا ہوں تو آج میرا جیسٹی ہے اگر آپ کو رنگ کرنا ہے اس کے بعد چیز لگا ہوں اور جتنا ریپارڈ کرسکا ہوں کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو تھوڑا چیپ سا لگتے ہیں بٹ لیٹس سی کہ کیا سین ہے یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو اگر نہ پسند آیا ہو تو پسند بہنے کی کوشش کی دیئے گا اور نیچے لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویلوگ میں بہت جلد اپنے خیال رکے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں